اویس بھئی جس لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریحام خان کو اپنی ماں بنایا تھا اور بعد اس ماں کو گالیاں نکالتے ہیں یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں اویس بھئی جنہوں نے جنرل باجوا کو اپنا باپ بنایا تھا اب اسی باپ کو گالیاں نکالتے ہیں یہ لوگ بھئی جو اپنی ماں کو اور باپ کو گالیاں نکالتے ہیں پھر یہ سلیبرٹیز تو ان کے لیے ہے کچھ نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شاہد خان افریدی ہیں یا شاہد افریدی یہ پاکستان کے نہیں دنیا کے بڑے سٹار ہیں انڈیا میں میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب شاہد افریدی ایک ایسا نام ہے جس سے آج تک آج تک جو ہے وہ انڈیا کے لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور جس وقت یہ گراؤنڈ میں آتے ہوتے تھے اور پاکستان اور انڈیا کی سیریز ہوتی تھی تو انڈیا کے لوگ صرف شاہد افریدی کی ایک جھلت دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے میں نے خود عویس بھائی یہ دیکھا ہے یہاں لہور میں میچ ہو رہا تھا شاہد بھائی آؤٹ ہوئے اور شاہد بھائی کی آؤٹ ہوتے ساتھ ہی پوری گراؤنڈ خالی ہو گئے یقین کریں اس کے بعد ابھی یوسف صاحب کھیر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ابھی یونس خان کھیر رہا تھا پاکستان کے بڑے سٹارز کھیر رہے تھے لوگوں نے نہیں دیکھا بھائی کون کھیر رہا کون نہیں کھیر رہا شاہد بھائی آؤٹ گراؤنڈ خالی تو یہاں پر جس شخص کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں جس کے محبت اتنی کرتے ہیں جس سے پیار اتنا کرتے ہیں دنیا جس سے پیار کرتے ہیں وہ دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر اپنے پاکستانی جو ہے وہ اس شخص کو کیا سیلح دے رہے ہیں ابھی مجھے بتائیں عویس بھائی آپ کی قطع کلامی معاف یہ جو ایشیا کپ کے اندر شاہد افریدی کے دو یادگار چھکے تھے پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ جو ایشیا کپ کے اندر وہ دو چھکے مار کے اور پاکستان ٹیم کی جیسے اس وقت عزت بچائی وہاں پہ کوئی اور ہوتا ہے رمیز راجہ اس وقت کمنٹری کر رہے تھے اور کمنٹری کرتے ہو رمیز راجہ کے الفاظ تھے کہ only شاہد افریدی can do that مطلب یہ کہ سب کو پتہ ہے یہ خود لوگ جانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو شاہد افریدی کے چھکوں کے اوپر بچپان میں ناچتے ہوتے تھے اور آج بڑے ہوکے ان کی تربیت اتنی گنتی اور گھٹیا ہو گئی ہے کہ اسی افریدی کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک صاحب جو ہے نا وہ عویس بھائی وہ نہ تو کوئی انکر نہیں وہ ایک یوٹیوبر ہے اور وہ یوٹیوبر صاحب جو ہے وہ روز بیٹھ کے کسی رہے کسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو mentally sick ہیں اور وہ کسی کسی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر یہ سارے جو یہ طولہ ہے جو نہ اپنی ماں کا بنا نہ اپنے باپ کا بنا یہ سارے اس کے پیچھے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں حضرت اس وقت سینٹس گیندوں پہ سو کرنا جس وقت کرکٹ کو فاسٹ کرکٹ کو کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت پینتالیس گیندوں پہ انڈیا میں جا کے انڈیا کو سو مارنا جس وقت فاسٹ کرکٹ کو کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت میں ہرپجن سنکھ کو جو ہے وہ ٹیسٹ میچ میں چار گیندوں پہ چار چھکے مارنا جب ٹیسٹ میچ کے اندر کوئی تیس کرکٹ کھیلنا جانتا نہیں تھا بنگلہ دیش کے خلاف ہاراوہ میچ جو ہے وہ آ کے افریدی نے جس طرح سے جتوایا اور جس طرح سے وہ بنگالی لوگ لو رو رہے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید افریدی کے قوم کے اوپر ایسا نات ہیں اب وہ آپ نہیں بدا سکتے یہ وہی میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ شاید افریدی کل بھی ہمارے ہیرو تھے وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں اور وہ آنے والے دس سال یا سو سال کے بعد بھی قوم کے ہیرو رہیں گے جو اللہ نے اس بندے کو عزت دینی تھی نا وہ اس کو دی ہے وہ شخص جو ہے وہ دل کا اتنا اچھا اور سنسیر آدمی آپ عمران نظیر پاکستانی کرکیٹر تھے نا وہ بیمار ہوئے اس بندے نے سارا خرچہ اٹھایا عمران نظیر کو عمران نظیر خود کرتے ہیں خود کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص دل کا اتنا چھا اور پھر وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے میں جانتا ہوں اس بندے کو وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور شرم آنی چاہیے ایسے بغیرت اور بد نسلے لوگوں کو میرے خیال ہے کہ ویسے بھی جو غیرت مند لوگوں پر تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بغیرت ہی ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے